ہوگی کراکی میں صفائی مہم کی کراکی میں امکیو ایم کی صفائی مہم دوسرے روز بھی جا دی رہی رابطہ کمیٹی کے عراقین اہدے دار اور عراقین پارلیمنٹ نے گلی محل اور سلکوں پر جھاڑو لگا کر کچھرا صاف کیا بھاری مشینری نہ ہونے کے سبب کچھرے کے بڑے بڑے دھیر صاف نہیں کی جا سکے کراکی میں امکیو ایم کی صفائی مہم کا دوسرا دین شہر کے مختلف علاقوں میں متحدہ کے سیکرو کارکن اور رضاکار جھاڑو اور دیگر سامان لے کر سلکوں پر آئے نازم آباد سخی حسن چورنگی کے قریب سلکوں اور فٹ پات سے مٹی ساتھ کی گئی جو چمک اٹھیں مہم میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں لائنز ایریا میں شہر کے نامزد میئر وسیل افتر نے مہم میں حصہ لیا اور میڈیا سے گفتگو میں حکومت سندھ کے عدم تعاون کا پھر شکپا کیا کیونکہ کل ایکپنٹ کھانی اتنا آج تھوڑا سا ہم نے ارینج کیا ہے ابھی بھی کم ہے جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے حکومت کوپریٹ نہیں کر رہی ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وہ جو ڈمپرز لوڈرز انہوں نے پاک کیے میں کھائیں ان کو استعمال ملیں اور وہ اسی لیے خریدے گئے ہیں اور کراچی کے لوگوں کے پیسوں سے خریدے گئے ہیں اور کراچی کے لوگوں کے لیے کام آنا چاہیے ان کو لائن جیریہ میں مازور شخص نے بھی مہم میں برچڑ کر کچھرے کو ٹھکانے لگایا مہم کے دوران صحیح حسن چورنگی پر میڈیا سے گفتگو میں خاجہ اظہار الحسن نے کہا کہ کچھرے پر سیاست نہ کی جائے کہ کچھرے کے اوپر اگر کسی کو سیاست کرنی ہے تو کچھرے پہ کھڑے اوکر کرے اگر کچھرے پہ کسی کو سیاست کرنی ہے اور امانہ مقابلہ کرنے ہے کچھرہ پھیلا کے نہ کرے کچھرے پہ کچھرے پہ سیاست کرنے سیاست نہیں ہے اگر کھانہ در کے علاقے میں مہم کے دوران رہنما ایمکیو ایم ڈاکٹر فاروق سبتار نے سندھ حکومت کو صفائی مہم میں شامل ہونے کی اپیل کر دی میں نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا ہے ان کا جواب نہیں آیا انہوں نے رسپانس نہیں دیا میں دونوں سے اپیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو پاپن کرے ہماری صفائی مہم کے ساتھ اپنی گاڑیوں سینیٹری ورکرز کو ہمارے ساتھ ساتھ بیجیں دوسری جانب اورنگی تاؤن ساڑھے گیارہ یوسی انیس چوبیس اور چھبیس کورنگی ملی تاؤن یوسی دو اور تین اور رنچھوڑ لائن یوسی پچیس میں بھی کارکنوں نے صفائی مہم میں حصہ لیا آچھی میں ایمکیم کے صفائی مہم دوسرے روز بھی جاری ہے راب تک کمیتی کے عرقین عوددار اور پارلیمنٹ کے ارکان گلی محلوں اور سڑکوں پر جھاڑو لگا کر کچھرہ ساف کر رہے ہیں ماری مشیدی نہ ہونے کے سبب کچھرے کے بڑے بڑے ڈھیل ساف نہیں کیا جا سکے کراچی میں ایمکیم کی صفائی مہم کا دوسرا دن شہر کے مختلف علاقوں میں متحدہ کے سینگڑو کارکن اور رضاکار جھاڑو اور دیگر سمان لے کر سڑکوں پر آئے نورت ناظرہ باد سخی حسن چورنگی کے قریب مہم کے لیے کیم قائم کر دیا گیا جہاں سڑکوں اور فٹ پارچ سے مٹی صاف کی گئی جو چمک اٹھے مہم میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں جو جھاڑو کے ساتھ مٹی اٹھانے میں بھی مصروف ہیں لائنزیریہ میں شہر کے نامزد میئر وسیم اکتب نے مہم میں حصہ لیا اور میڈیا سے گفتگو میں حکومت اس سندھ کے ادم تعابون کا پھر شکوا کیا کل ایکپنٹ تھا نہیں اتنا آج تھوڑا سا ہم نے ارنج کیا ہے ابھی بھی کم ہے جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے حکومت کوپریٹ نہیں کر رہی ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وہ جو ڈمپرز لوڈرز انہوں نے پاک کیے میں کھائیں ان کو استعمال ملیں اور وہ اسی لیے خریدے گئے ہیں کراچی کے لوگوں کے پیسوں سے خریدے گئے ہیں اور کراچی کے لوگوں کے لیے کام آنا چاہیے ان کو لانجیری میں معذور شکس نے بھی مہم میں ور چڑھ کر حصہ لیا اور کچھرے کو ٹھکانے لگایا ادھر کھارنر کے علاقے میں مہم کے دوران رہنوما اینکیوم ڈاکٹر فاروس اتار نے اسی نکومت کو صفائی مہم میں شامل ہونے کی اپیل کر دی ہمیں وزیر اعلیٰ کو فون کیے ہیں ان کا جواب نہیں آیا انہوں نے رسپانس نہیں دیا میں دونوں سے اپیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تابون کریں ہماری صفائی مہم کے ساتھ اپنی گاڑیوں سینیٹری ورکرز کو ہمارے ساتھ ساتھ بھیجیں کورنگی ٹاؤن ساڑھے گیارہ یوسی انیس چوبیس اور چھبیس کورنگی ملی ٹاؤن یوسی دو اور تین اور انچوڑ لینڈ میں یوسی پچیس میں بھی کارکروں نے صفائی مہم میں حصہ لیا کراچی میں نورت ناظباباد ٹاؤن میں ایمکیم کے جانب سے صفائی مہم آج بھی جاری ہے مزید جانیں گے اور بات کریں گے دون نیوز کے نمائندے رضا جعفری سے رضا بتائیے گا کہ یہاں پر صفائی مہم میں کون کون شامل ہے اور کس طرح سے علاقی کی صفائی کی جاری ہے جی بلکل متحدہ کومیڈوں ہفتہ صفائی کا اعلان کیا گیا تھا آج اس کا دوسرا روز ہے اور اس وقت ہم ناظباباد میں سخیہ سنچرنگی کے حالی پہنچود ہیں کیا متحدہ کومیمنٹ کی جانب سے ہفتہ صفائی مہم کا کیمپ لگایا گیا ہے اس وقت یہاں متحدہ کومیمنٹ کے کارکنوں اور عدداروں کے علاوہ رکنے اسمبلی بھی یہاں موجود ہیں اور یہاں پہ صفائی کا کام انپیہائی تیزیز کے ساتھ جاری ہے تقریباً ناظباباد اور ناظباباد پہنچی کی تقریباً آٹھ جیوسیس میں صفائی کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور یہاں سے کچھرے اٹھا لیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہر کے اگر کچھ جن پہلے کا جائزہ لیا جائے تو پورا شہر کچھرہ خانے میں تبدیل ہو چکا تھا جگہ جگہ کچھرے اور گندگی کے دھیر لگے ہوئے تھے اور کوئی اس کا پرسان نہیں تھا اور شہری شدید مشکلات کا شکار تھے ایسے وقت میں متحدہ کامیمنٹ کی جانب سے جو ہے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے جو شہر پر میں جاری ہے خاص کو زلہ وسطی زلہ غربی اور شرطی میں جو ہے متحدہ کامیمنٹ کے کارکونان عوضے داران رکھنے صوبائی اور قومی اسمبلی کے عراقین جو ہیں وہ خود جو ہے صفائی مہم میں شریک ہیں اور یہاں سے جو ہے کچھرے اور غلازت کے دھیر جو ہے ٹھگانے لگا جا رہے ہیں تاکہ ایک صاف سترہ شہر جو ہے نظر آتکے اور شہریوں کو جو ہے صاف سترہ معاول میسر آتکے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا رضا جعفری رپورٹ کر رہے تھے ایمکی ایم کی صفائی مہم مختلف علاقوں میں کراچی کے اس وقت جاری ہے اور اب ذکر کراچی میں جاری ہے ایم کی صفائی مہم کا جو آج دوسرے روز بھی جاری ہے رابطہ کمیٹی کے عراقین اہددار اور پارلیمنٹ کے ارکان گلی محلوں اور سڑکوں پر جھارو لگا کر کچھرہ صاف کر رہے ہیں بھاری مشندی نہ ہونے کے سبب کچھرے کے بڑے بڑے دھیر صاف نہیں کیے جا سکے کراچی میں ایم کی صفائی مہم تھا دوسرا دن شہر کے مختلف علاقوں میں متحدہ کے سینکڑو کارکن اور رضاکار جھارو اور بیگر سامان لے کر سڑکوں پر آئے نورت نازمباد سخی حسن چورنگی کے قریب مہم کے لئے کیم قائم کر دیا گیا سڑکوں اور فٹ پارٹ سے مٹی سافت گئی جو چمک اٹھے مہم میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں جو جھارو کے ساتھ مٹی اٹھانے میں بھی مصروف ہیں مہم کے تحت لائنز ایریہ ٹاؤن یوسی گیارہ نورت نازمباد ٹاؤن یوسی سولہ سترہ انیس اور بیس اورنگی ٹاؤن ساڑھے گیارہ یوسی انیس چوبیس اور چھبیس کورنگی ملی ٹاؤن یوسی دو اور تین رنچھوڑ لینڈ یوسی پچیس اور پولیس چوکی کھاردر کے علاقوں میں صفائی کی جائے گی جو شام پانچ جو یہ تک جاری رہے گی مزید آپ کو بتائیں کہ صفائی مہم کے دوران زلہ ملیر میں متحدہ قومی موپمنٹ کے کارکن سڑکوں اور گلیوں کی صفائی میں مصروف ہیں مزید جانتے ہیں علاقے میں موجود ڈان نیوز کے نمائند سید وسیم سے وسیم بتائیے گا صفائی مہم سے علاقوں میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے جس وقت میں موجود ہوں یوسی ٹو موڈل کلونی ملیر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر متحدہ قومی موپمنٹ کی جانے سے جیسے کہ شہر بھر کے اندر جو ہے کلین کراچی کمپین آج دوسرے روز جاری ہے لیکن یہاں پر ایک چیز کا جو سب ساتھ اہم ہے وہ یہ کہ یہاں پر مشینری کا فقدان ہے ڈی ایم سیز کی جانب سے جو مشینری فرام نہیں کی کہ اس کی وئے سے یہ کمپین جو ہے اس کو یہ کہا جائے کہ یہ صفائی جھاڑو مہم تک جو ہے وہ رہ گئی ہے اس وقت میں موجود ہیں رکون قومی اسمبلی ساجد احمد ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل دربیش ہیں اس وقت کلین کراچی کمپین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سین گورنمنٹ مشینری دینے پر بھی سیاست کھر کر رہی ہے ساڑھے ساف سال آپ نے ٹائمز آیا کیا ہے کراچی پیکج ختم کر دیا آپ نے ہیڈرباد پیکج ختم کر دیا آپ نے تمام پیکج ختم کر دیا لیکن کراچی کو آپ دے رہی کے لئے کچھ تیانی ہے بہتر یہ کہ مولا بکس آپ سیاست نہ کریں وہ درے بلدیاز سیاست نہ کریں سیم سین سیاست نہ کریں بلکہ آئے اور ہمارے ہاتھ ہاتھ بڑھائیں اور کام کریں یہاں پر آپ نے بات سنیے رکون قومی اسمبلی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ سین گورنمنٹ کو جائیے کہ یہ کلین کراچی کمپین ہے اس کے اندر سیاست نہ کی جائے بلکہ اس میں جو ہے وہ کوپریٹ کیا جائے جیسا کہ مدیدہ کورنمنٹ کی جانے سے یہ کلین کراچی کمپین شروع کی گئی ہے اس میں جو مشین ریہ وہ پروائیڈ کی جائے تاکہ اس شہر میں صفائی کا بہتر انداز سے کام ہو سکے بہت شکریہ سید آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی میں امکی ام کے راہنماء قواجہ اظہار الحسن میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں ملی شاہ صاحب پچھلے آج سال میں گزشتہ تین سال میں اس کچھرے کے نام کے اوپر آپ نے سالیڈ ویس مینجمنٹ بنایا خود حکومت مانتی ہے پورا میڈیا گواہ ہے کہ آج سکھ سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ اس کا اس کا کراچی کی گلیوں میں ہیدرباد کی گلیوں میں لالکانہ کی گلیوں میں کوئی کار کردگی نہیں ہے کروڑے روپس کے اوپر رکھے گئے ہیں من پسند افراد تائینات کیے گئے ہیں کراچی میں کچھرے کے ٹھے کے کے نام پر من پسند افراد کو غیر قانونی طور پر یوچیوں کی سطح کے اوپر اپنے من پسند افراد کو اپنے تائی من گڑا ٹھے کے دے دیئے گئے ہیں اور سائلیں بھر دی گئی ہیں کہ کراچی سے اتنے دن کچھرہ اٹھ رہا ہے اتنے دن کچھرہ اٹھ رہا ہے ایم کی ایم کے رانماہ کو آجا اظہار الحسن کراچی میں اس وقت پیس کانفرنس کر رہے ہیں